موسیقی پریپریشن آف کارباکسیلک ایسیڈز کارباکسیلک ایسیڈز کو پریپیر کرنے کے بہت سارے میتھڈز ہیں جن میں آج ہم لوگ سب سے فرسٹ میتھڈ ڈسکس کریں گے کارباکسیلک ایسیڈز کو پریپیر کر سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے لاسٹ چپٹر کے اندر بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا آج ہم اسی کو تھوڑا سمیرائز کر کے دیکھیں گے الڈی ہیڈز کیٹونز یا الکوہلز بیسکلی یہ تینوں آکسیڈائز ہو کے کارباکسیلک ایسیڈز جنریٹ کرتے ہیں رسپیکٹیو لی سو ہم لوگ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں الکوہلز سے کیونے سب سے بیسک کیٹیگری ہمارے پاس جو ہے وہ الکوہلز ہے الکوہلز ایسے کمپاؤنڈز ہیں جن میں او ایچ گروپ اٹیشڈ ہے کسی الکائل چین کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر کسی الکوہل کو آپ آکسیڈائز کرو ایسے کمپاؤنڈز ہے ایسے کمپاؤنڈز ہے پوٹیشیم ڈیکرومیٹ اور سلفیورک ایسیڈ جنگ ہے کہ الکوہلز ہیں یہ آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور اسے کمپاؤنڈز ہے ایسے کمپاؤنڈز ہے یہ کمپاؤنڈز ہے کمپاؤنڈز ہے الکائل گروپ سو لیٹس پوٹ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹری ہیر اور اب اگر آپ اس کو آکسیڈائز کرو گے تو یہ ہوگا کہ یہ سی ایچ ٹی یہیں پہ رہے گا یہ سی ایچ ٹو بھی رہے گا یہاں پہ بلکہ کاربن ہو جائے گا ڈبل بانڈڈ آکسیڈن ہو جائے گا اور ساتھ میں ہائیروجن اٹیچ ہو جائے گا بیسیکلی وٹ ہیس ہیپنڈ کہ آپ کے پاس آکسیڈن نے یہاں پہ اٹیک کیا ہے اس الکوہل کو اور اس نیسنٹ آکسیڈن نے ایک الکوہل گروپ کا ہائیروکسل گروپ کا ہائیڈروجن اور ایک کاربن کا ہائیڈروجن جو ہے وہ کھینچ کے الگ کر دیا ہے جب وہ دونوں الگ ہوئے ہیں تو پیچھے سٹرکچر کچھ ایسا بچ گیا ہے یہاں پہ اب دو کی بجائے ایک ہائیڈروجن رہ گیا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سمپلی او تو کاربن اور آکسیڈن نے اپنے بانڈز یوں کر کے پورے کر لی ہیں یہ سب کچھ ایسیڈک میڈیم میں اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو پروٹون ہیں یہ سیپریٹ ہوں اور یہ بہت آسانی سے بانڈ بن جائے ڈبل بانڈ جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں so this is important you should know کہ ایک الکوہل جب بھی اوکسیڈائز ہوتا ہے it forms an aldehyde and you have studied this thing previously کہ اگر آپ کسی پرائیمری الکوہل کو اوکسیڈائز کرو so you get an aldehyde and اگر آپ کسی secondary الکوہل کو اوکسیڈائز کرو you get a ketone ٹھیک ہے تو بات بیسیکلی وہی ہے کہ جب آپ aldehyde کی اوکسیڈائز کی اوکسیڈیشن کی بات کر رہے ہو so آپ الکوہل کی definitely بیچ میں خود ہی بات آ جائے گی کیونکہ الکوہل بھی اوکسیڈائز ہوکی یہی دو چیزیں بن جاتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ secondary الکوہل کی اوکسیڈائز کی اوکسیڈائز کیسے بناتے ہیں اگر آپ کے پاس کاربن 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 یوں کر کے ہے اور اس والے کاربن کے اوپر او ایچ گروپ اٹیشڈ ہے تو اب یہ secondary الکوہل کیا لائے گا کیونکہ جس کاربن کے اوپر او ایچ گروپ اٹیشڈ ہے وہ فردر دو کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے ٹھیک ہے اگر وہ فردر صرف ایک ہی کے ساتھ بانڈڈ ہوتا ہے that is secondary اور اگر یہاں پہ بھی ایک اور کاربن ہی لگا ہوتا so then this would be a tertiary الکوہل اور ہم یہاں پہ تیسے نمبر پہ ایک ہائیروجن اٹیش کرا دیتے ہیں now let's say you are trying to do oxidation so oxidation means removal of hydrogen so in this case جو hydrogen remove ہوگا ایک تو یہ والا اور دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ oxygen کا hydrogen remove ہو جاتا ہے sorry اس کاربن کا جس کے اوپر ہائیروکسل گروپ لگا ہے اس کا hydrogen remove ہو جاتا ہے یہ دونوں hydrogen جب remove ہو جائیں گے تو کاربن اور oxygen آپس میں double bond بنا لیں گے ٹھیک ہے اور باقی پورا structure ویسا ہی رہے گا now you can see the structure which has been formed is acetone یا اس کا systematic name is propanone ٹھیک ہے کیونکہ یہ پروپین سے ڈیرائیب ہوا ہے اس کو ہم پروپینون بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈ سے e ڈھٹا کے o n e this is a ketone and you can see secondary alcohols make ketones tertiary alcohols جو ہوتے ہیں ان میں یہاں پہ بھی ایک کاربنائل گروپ الکائل گروپ لگاوا ہوتا ہے اب the problem is کہ اگر oxygen آکے ہٹ کرتا ہے تو یہاں سے وہ اس پورے کے پورے گروپ کو remove نہیں کر سکتا بکہ یہاں پہ hydrogen نہیں ہے سو آپ آرے پاس aldehydes یا ketones produce نہیں ہوتے primary یا secondary alcohols سے aldehydes تو آپ نے سیکھ لیا اب اگر کوئی aldehyde ہے let us سیکھیں اس کو oxidize کریں تو کیا ہوتا ہے aldehydes جیسے compounds ہیں جن میں C double bond O ایک corner پہ H اور دوسری طرف کو کوئی کاربن کی chain extended ہے let us consider simple aldehyde like this this is basically acetyldehyde یا its systematic name is ethanol کیونکہ ethane سے یہ نکلا ہے اور AL ہم aldehydes کے end پہ لگاتے ہیں اگر اس کی میں oxidation کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا پورا کا پورا mechanism میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں last chapter کے اندر کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس protons ہوتے ہیں solution کے اندر کیونکہ solution آپ کا ہمیشہ acidic ہوتا ہے جو تو acid کے جو protons ہیں یہاں سے جو کاربونائل کا oxygen ہے یہ جا کے اس کو attack کرتا ہے اور اس proton کو اپنے ساتھ attach کرا دیتا ہے تو یوں اس کا bond بن جاتا ہے CH3 and H اور oxygen پہ یہاں پہ positive charge آ جاتا ہے جو hydrogen سے اس نے کھینچ لیا اب کیا ہوتا ہے کہ oxygen پہ positive charge کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا یہ electron پورا کا پورا coordinate covalent کی فارم میں اس H کو donate کر دیا ہے تو ہمیں یہاں سے یہ جو bond pair ہے اس کو lone pair میں convert کرانا پڑے گا ٹھیک ہے اور جب یہ آپ اوپر کی طرف convert کراؤ گے تو صحیح ہوگا یہ کہ oxygen کا positive charge ختم ہو جائے گا لیکن اب کاربن پہ ایک positive charge آ جائے گا کیونکہ اب یہاں سے آپ نے ایک electron اس کا بھی اس کو دے دیا ہے oxygen کو دے دیا ہے اب کاربن پہ positive charge یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ solution کے اندر یہ ہوتا ہے کہ solution ہمیشہ aqueous ہوتا ہے solution کے اندر hydroxyl lines ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ attack کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک OH group آ کے attach ہو جاتا ہے water کے ساتھ سے separate ہو کے سو اب یہ جو آپ کے پاس compound بنایا ہے As you can see اس میں دو hydroxyl groups attach ہو گئے ہیں it's a diol alcohol diol you can say یہ جو آپ کے پاس alcohol بن گیا ہے اس کو آپ hydrate بھی بولتے ہو hydrate ٹھیک ہے کہ overall آپ نے basically کیا یہ ہے کہ آپ نے اس میں H2O add کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک H یہاں پہ ہے اور ایک OH یہاں پہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہو آپ نے water add کر دیا ہے and this is called hydrate formation this is the first step the second step is now the oxidation process which is removal of hydrogen اب this takes place in the presence of a strong oxidizing agent which could be potassium dichromate یہ chromium 6 compound CR2O4 CR2O4 آپ use کر سکتے ہو sorry CR2O4 CR2O4 CR2O6 نہیں ہوتا 6 2s are 12 and CR2O6 ٹھیک ہے now it's balanced chromium 6 compounds actually produce good oxidation K2 CR2O7 CR2O6 use this you can use silver oxide G2O but that is expensive it has a good yield 98% yield but it's very very expensive this is why use it oxidation step hydrogen remove hydrogen which is hydrogen which is alcohol oxidation you can remove hydrogen which is hydroxyl group and hydrogen which is carbon attached which is OH which group now a carboxylic acid ٹھیک ہے it always happens کہ جب بھی آپ کسی primary alcohol کو oxidize کرتے ہو primary alcohol اس کا mechanism ان آپ کو explain کر دی ہے جب بھی وہ oxidize ہوتا ہے تو وہ ایک aldehyde بناتا ہے اور aldehyde further oxidize ہو کے ایک carboxylic acid بناتا ہے اس پورا process میں جتنے آپ کے primary alcohol میں carbon atoms تھے let's say 5 5 carbon atoms تھے this was 5 carbon atoms والے alcohol کو آپ کیا کہتے ہو pentanol ٹھیک ہے pentanol سے اگر آپ aldehyde بناو گے تو that would be pentanol ٹھیک ہے اور جب اس carboxylic acid بنے گا that would be pentanoic acid ٹھیک ہے so this is very important the number of carbon atoms are retained جتنے اس میں carbons ہیں اس میں بھی اتنے ہی carbons ہوں گے اور اس میں بھی اتنے ہی carbon atoms ہوں گے so this oxidation of aldehydes is very you know easy بہت ہی slow یا mild oxidizing agents جو ہیں ان سے بھی یہ oxidation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت ہی strong oxidizing agents کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی آپ اس میں tollens regent use کر سکتے ہو جو کہ آپ last lecture کے اندر دیکھ چکے ہو کیا چیز ہوتی ہے آپ اس میں benedict solution use کر سکتے ہو ٹھیک ہے flaming solution use کر سکتے ہو and so on اور یہ سب کے ساتھ oxidizing agents ہیں آپ اس میں dilute nitric acid بھی use کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ketone کو oxidize کر رہے ہو تو that is difficult وہ ان چیزوں سے oxidize نہیں ہوتا aldehydes اور alkohol کے oxidation جو ہے وہ comparatively simple ہوتی ہے now let us see کہ اگر کوئی ketone oxidize ہو تو وہ کیسے ہوتا ہے ketones کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں carbonyl group کے دونوں طرف carbons attached ہوتے ہیں hydrogen کسی سائٹ پہ بھی نہیں ہوتا let's consider this simple ketone which is basically anacidone or propanone اس ketone کے اندر اگر آپ اس کے oxidation start کر رہے ہو تو if I follow the same steps جن میں پہلا step آپ کے پاس یہ تھا hydrate formation in the presence of anacidic medium آپ کے پاس solution میں protons ہوں گے اگر میں وہی والی ساری کہانی اس پہ repeat کروا ہوں یہاں سے electronegative جو oxygen ہے this is going to attack this proton proton اس کے ساتھ آکے جڑ گیا لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ proton کا جو positive charge تھا وہ اس oxygen پہ آ گیا باقی پورا structure ویسا ہی رہے گا اب اس positive charge کو ختم کرنے کے لئے یہاں سے bond جو ہے وہ lone pair میں convert ہو جائے گا اور اس carbon کے اوپر اس وجہ سے positive charge shift ہو جائے گا یا simply آپ اس کو یوں یاد کر لو کہ oxygen سے یہاں پہ carbon پہ positive charge shift ہو گیا ان کی possible نہیں ہے کیونکہ oxidation if you recall oxidation میں جب آپ کے پاس ایک او ایچ ہوتا ہے کسی کاربن کے اوپر اٹیشت تو oxidation اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک تو ہائیڈروکسل کا ایچ ریموو ہوتا ہے اور ایک پرائیم ڈی کاربن جس کے اوپر او ایچ لگا ہے اس کا ایک ایچ ریموو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ریموو ہوتے ہیں اور ریمووال آف ہائیڈروجن is then called oxidation but the problem here is کہ اگر آپ ہائیڈروکسل سے ایک ایچ ریموو کرا دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس والے کاربن ایٹم کے اوپر جو کے پرائیم ڈی ہے اس کے اوپر کوئی اور ایچ ہے ہی نہیں as you can see there is no other edge تو اس کا مطلب ہے اس پروسس سے oxidation نہیں ہو پائے گی اگر ایسے نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ والا پہلا والا step بھی نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی نئی ٹیکنیک سوچنی پڑے گی جس کی وجہ سے ہم لوگ کی ٹونز کو اکسیڈائز کرا سکے اب وہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے وہ ٹیکنیک آپ لوگ last chapter کے اندر ویسے تو دیکھ چکے ہم ایسے ٹون کی کیس کو دوبارہ discuss کر لیتے ہیں CH3 سب سے پہلا step تو یہ ہوتا ہے کہ جو اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ very 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 strong اکسیڈائزنگ ایجنٹ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ dilute nitric acid no اس سے کام نہیں چلے گا اس کے علاوہ اگر آپ tollens region ایجنٹ یوز کر رہے ہو no benedict solution no اس کے علاوہ flaming solution no ان آم اکسیڈائزنگ ایجنٹ سے کام نہیں چلے گا اگر آپ نے کرانی ہے اکسیڈائشن تو you can do it in two possible ways یا تو آپ کو KmNO4 پٹیشم پرمینگنیٹ کا solution یوز کرنا پڑے گا acidic میڈیم میں یا پھر آپ کو پٹیشم ڈائی کرومیٹ کا solution یوز کرنا پڑے گا NH2SO4 یہ بہت strong form میں nascent oxygen yield کریں گے جو کہ اس کو oxidation میں help کر سکتے ہیں otherwise oxidation possible نہیں ہوگی اتنی strong conditions ہمیں کیوں چاہیئے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس hydroxyl سے آپ نے ایک ایج ریموف کیا تھا نا تو دوسرا ایج ریموف کرنے کے لیے کچھ جگہ نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہے تو نیچر کچھ ایسے کرتی ہے کہ instead of breaking another ایج وہ پورے کے پورے bond کو break کر دیتی ہے کاربن کے کاربن کے ساتھ سے technically what happens is کہ آپ کا ایک sigma bond break ہو گیا which has never been before اس سے پہلے آپ جب بھی کوئی bond break کیا کرتے سے that was always a pi bond اگر میں کلکین کی بات کر رہا ہوں کلکین کی اگر آپ hydrogenation لیٹ سے کر رہے ہو یہاں پہ جب بھی آپ کہتے تھے کہ یہ double bond ٹوٹ گیا اور یہاں پہ ایک دونوں طرف کو آکے ایک ایک ایج اٹیچ ہو گیا this was a pi bond and you know کہ pi bond جو ہوتا ہے وہ weak ہوتا ہے اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے instead ایک sigma bond is very strong اگر آپ ایک sigma bond کو توڑ رہے ہو تو you need a lot of energy وہ energy اب کہاں سے آئے گی وہ ان بہت ہی strong oxidizing agents سے آئے گی ٹھیک ہے اب اسی وجہ سے weak oxidizing agent سے یہ reaction نہیں ہو رہا تھا اس reaction کے mechanism میں جو دو steps involved ہیں ان میں سے جو پہلا step ہے we call cleavage cleavage is slipping past each other یہ دو bonds کا آپ اس میں ٹوٹ جانا ٹھیک ہے ٹوٹنے کے لئے آپ کو ایک rule follow کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ سے last time میں آپ کو پتا چکا ہوں پاپ آف رول پاپ آف رول is very important جب آپ ketones oxidize کرا رہے اس کے point of view سے whenever you have a ketone آپ کے پاس ایک carbonyl group ہے اس کے ایک طرف ایک alkyl group لگا ہے اور دوسری طرف دوسرا alkyl group ہیں دونوں میں carbonyls starting points ہیں آپ کے پاس دو possibilities ہیں یہاں تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں گی R1 اور R2 تو اور دوسری possibility یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چھوٹا ہو اور بڑا ہو مثلا آپ ایک طرف کو لگا دو ethyl group اور دوسری طرف کو لگا دو pentyl group تو اب یہ pentyl ہے definitely اس میں پانچ carbonyls ہیں یہ بڑا group ہے اور ethyl میں دو carbonyls ہیں تو ایسے compounds unsymmetrical ketones بولتے ہو pop off rule ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے bond تو رو ایسے بڑا ایسے بڑا رو 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 یہ کہتا ہے کہ آپ رو بڑا سے توڑ جس سائٹ پہ بگر الکی بگر الگروپ اٹیش ٹھیک ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑی سائٹ سے اگر میں کہتا ہوں کہ رو بڑا ہے پینتائل ہی ہے تو یہاں سے باند نہیں ٹوٹے گا بلکہ دوسری سائٹ سے نشان لگا یہاں سے باند ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹوٹے گا تو رو چھوٹا تھا اور کاربو نائل جو ہے وہ چھوٹے والے گروپ کے ساتھ اٹیش رہے گا اور یہ اس بات کیا کہ آپ کا کاربو نائل گروپ ہے اس ریٹین گروپ سمالر الکائل گروپ ٹھیک ہے چھوٹے والے کے ساتھ کاربو نائل گروپ اٹیش رہا ٹھیک ہے جب جب اٹیش رہا تو اسے فرق کیا پڑے گا ایک تو چیز آپ کے پاس یہ بن جائے گی اور دوسری چیز آپ کے پاس بن جائے گی سمپلی ایک الکین آر ٹو جسے ایک لائن نکلے ہوئی ہے اگر ان دونوں کے ساتھ آپ ہائیڈروجن اٹیش کر دو سن سلوشن کے اندر ایکسس میں ہائیڈروجن ہیں تو اب یہ ایک سمپلی الکین بن گیا اور اگر میں پانچ ہی کاربن کی بات کروں جیسے میں اوپر ڈسکس کیا تھا تو یہ پینٹین بن گیا ہے دوسری طرف یہ میرے پاس دو اس کے کاربن اور تیسرا یہ کاربن بیسی میرے پاس دو اس کے الکائل گروپ اور ایک سی ڈبل ڈبل ڈو ڈو ڈی کاربن اب اس پروپنل کو سمپلی چونکہ آپ اوکسی ڈی ایجنٹ کے اندر یہ ریاکشن کروارہ رہے ہو تو یہ پروپنل سب سے پہلے ہائیڈریٹ بنے گا اس کا یہ پہلے ایک ایک پہلا دوسرے سٹیپ کے اندر اوکسیڈیشن ہوگی ایک ایج ریموو ہو جائے گا اور ایک ایج ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے ان دونوں کو ریموو کرا دیکھ لو آپ کے پاس ریزولٹن کمپاؤن بن رہا ہے ایک ایک پروپنوک ایک پروپنوک دوسری طرف آپ کے پاس ایک الکین سیمپل الکین اوکسیڈائز ہوکے الکول بناتے ہیں الکول اوکسیڈائز ہوکے الڈی ہائیڈ بناتے ہیں ان پرٹیکولر جہاں پہ جو الڈی ہائیڈ بنے گا this would be pentanol اگین جب pentanol بن جائے گا اس کے باہد 2 step process ہوگا there would be hydrate formation and then secondly oxidation so pentanol would be converted to pentanoic acid ٹھیک ہے so you can see آپ کے پاس 2 acids بن گئے ہیں ایک آپ کے پاس simple propanoic acid اور pentanoic acid اور اس پورے process میں clevage involved تھا bonds کے break ہونا تھا carbon کا carbon کا sigma bond break ہوا ہے آج کی پورے lecture کی ہم سمری دیکھ کیا جائے you get an aldehyde ٹھیک ہے جب کسی aldehyde کو oxidize کیا جاتا ہے you get a carboxylic acid ٹھیک ہے اور اس پورے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس primary alcohol oxidation جب ہو رہی ہوتی ہے تو جتنے primary alcohol میں carbon atoms ہیں aldehyde میں بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اور carboxylic acid میں بھی اتنے ہی ہوتے ہیں دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ اگر aldehyde کو oxidize کیا جائے it takes place in two steps the first step is hydrate formation and the second step is removal of hydrogen removal of hydrogen and removal of hydrogen is طریقے سے ہوتا ایک ایک تو OH جو H ہوتا ہے یہ remove ہوتا ہے اور primary carbon جس کے اوپر OH لگا ہے ایک اس کا H remove ہو جاتا ٹھیک ہے یہ دونوں H remove ہوتے ہیں اور resultant carbon oxygen کے ساتھ double bond بن جاتا ہے اور OH پہلے سے لگا ساتھ that means carboxylic acid is again formed اس so سب سے پہلے bond cleavage involved ہوتا ہے according to pop off rule bond cleavage اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ جو بڑا چھوٹا والا alkyl group ہوتا ہے ketone C double bond O اس کے ساتھ لگا رہتا ہے ٹھیک اور جو دوسرا آپ کا bond جو ٹوٹا ہے دوسری طرف آپ alkyl group وہ لگا ہوتا ہے جو بڑا والا ہوتا ہے bigger alkyl group اور یہاں پہ آپ کے پاس smaller alkyl group پھر یہ simply alkane اور aldehyde بن گئے ہیں اگر if you put hydrogens at the end so aldehyde کو اس طریقے سے آپ oxidize کرا کے again carboxylic acid بنا سکتے ہو اور alkane ویسے ہی alkohols produce کرا دیتے ہیں اور وہ پھر بھی carboxylic acid so you can actually make two carboxylic acids ھیک ہے so this is the first technique of production of carboxylic acids it's the next lecture کے اندر ہم لوگ alkane nitriles دیکھیں گے کہ alkane nitriles جو ہیں وہ کس طریقے سے carboxylic acids produce کرتے ہیں and جو organometallic compounds ہیں یہ کیسے aldehyde carboxylic acids produce کرتے ہیں alkenes کیسے produce کرتے ہیں esters کیسے produce کرتے ہیں اور industrial جو دنیا میں carboxylic acid produce ہو رہا ہے وہ کن method سے produce ہو رہا